نمشکر دوستو آج میں آپ کو نیم تیل کے فائدے بتاؤں گا دوستو یہ نیم تیل بہت پرچین کال سے بنایا جاتا ہے دوستو یہ آپ کے ڈینڈرف کو ٹھیک کرتا ہے دوستو نیم کا تیل ساتھ ہی آپ کے پلسیاں ہے سر میں تو چھوٹی چھوٹی تو اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے دوستو یہاں تک کی کچھ تیلوں میں ملا کر اسے لینے سے دوستو یہ آپ کے جھڑتے والوں کو بھی روکتا ہے دوستو ساتھ ہی دوستوں یہ نیم کا جو تیل ہوتا ہے دوستوں تو اس کے ریگولر استعمال سے دوستوں بال بھی گھنے ہوتے ہیں کالے بھی ہوتے ہیں دوستوں یہ نیم کا تیل کٹانوں کو نشت کرتا ہے دوستوں اس کے انہیں کو فائدہ ہیں دوستوں آپ اس کا اپیو کر سکتے ہیں یہ میں نے جو نیم تیل لیاوا ہے دوستوں یہ دیکھ لیجئے آپ اس کا جو پرائز ہے دوستوں یہ دیکھ لیجئے اس میں لکھاوا ہے داک خاج خجلی توچہ سود آدھی تو اچھا ویکاروں میں سائق ہوتا ہے دوستو یہ اور یہ پورے طریقے سے آئیرویدک ہوتا ہے دوستو اس کی ریٹ ہے پیسٹھ روپے پچاس ایمل کی دوستو یہ آئیرویدک کمپنی سے بنایا گیا ہے یہ دیکھ لیجی آپ اور اس تیل کا دوستو یعنی دینڈرف کے لیے آپ اس پرکار یوز کر سکتے ہیں دوستو کہ آپ کو کیا لینا ہے دوستو کہ کچھ نیم کے پتے لے لیجی دوستو ٹھیک ہے پرمنٹ کے اور بتا رہا ہوں دوستو لے لیجی دوستو اس کے اندر کچھ دھئی دھئی کی تین چار چمچ لے لیجی دوستو پھر اس کے علاوہ دوستو آپ کو لینا ہے ناریل کا تیل دوستو ناریل کی تیل کی ایک چمچ اس میں ڈالی جیے دوستو پھر تیل ڈالنے کے بعد دوستو آپ کو لینا ہے کنکڑ بسم ٹھیک ہے دوستو کنکڑ بسم کنکڑ بسم کی ایک چمچ اس میں ڈالی جی دوستو اور دوستو یہ میں پورا ڈینڈرف کا ایک نسکہ بتانا دوستہ سبتہ میں ایک بار جرور یوز کریے جن کے نئی ہوتا ہے وہ بھی کریے اور یہ پوری طریقے سے مطلب نقصان نہیں کرے گا دوستو بہت ہی اچھی چیز ہے دیکھ لیجئے پر سن لیجئے پہلے سے پہلے آپ نیم کے پتے لے لیجئے نیم کے پتے یا نیم کا تیل دوستو یہ دونوں لے سکتے ہیں نیم کے کچھ پتے لے لیجئے اس کے اندر تین چار چمچ دھائی کی ڈالیے اس کے اندر ایک چمچ کنکڑ بسم کی ڈالیے دوستو آپ کو کائی بھی آئرودک مل جائے گا پتنجلی میں بھی ملتا ہے دوستو کنکڑ بسم پانچ ایک روپے کے آتی ہے ایک پوری تو وہ لے لیجئے دوستو اور اس کے علاوہ آپ کو نارل کا تیل کی لے لیں گے ایک چمچ لینی ہے نارل تیل اور دوستو آپ کیا کریے اس کو جدید نیم کے پتے اور یہ لے رہے ہیں تو آپ مکسی میں اسے گھومائیے مکسی میں گھومائیے وہ ایک پیشٹ ہو جائے گا پیشٹ بن کے تیار ہو پہلے نیم کے پتوں کو گھومائیے اور یہ ایک طریقہ کا پیشٹ بن جائے گا دوستو پھر پیشٹ کو کیا کریے آپ نانے سے پہلے دوستو اسے جڑوں میں لگائیے اس پیشٹ کو ٹھیک کہ یہ پتلا سا پیشٹ بن جائے گا اس کو اچھے سے جڑوں میں لگائیے دوستو پھر جڑوں میں لگانے کے بعد دوستو اس کو کم سے کم آدھا گھنٹہ چھوڑے رکھیے دوستو آدھا گھنٹہ آپ جیسی چھوڑ کے رکھیں گے پھر آدھے گھنٹے بعد آپ کو اس کے اندر شیمپو کر لینا دوستو یہ یادی آپ کے زیادہ ڈینڈرف ہوتا ہے دوستو تو سپتہ میں دو بار یوز کر سکتے ہیں تین دن چھوڑ کر اور نہیں بھی ہوتا ہے تو ابھی سپتہ میں ایک دن اس سے کیا ہے جو کٹانو لگ جاتے ہیں ہمارے بالوں میں وہ پوری طریقے سے مر جاتے ہیں اور ہمارے بال سے ڈینڈرف ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو اور نہیں بھی لگیں تو دوستو وہ ڈینڈرف کو پوری طریقے سے کیور کر دیتا ہے دوستو میں آپ کو کنکڑ بھسم دکھاتا ہوں دوستو کیسی ہوتی ہے دیکھ لیجی دوستو یہ ہے ٹکڑ بھسم دوستو اس پر کر کے ہوتی ہے وائٹ کلڑ کی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وائٹ کلڑ کی اس کی جو ملے ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ روپے اور یہ خراب بھی آسانی نہیں سے نہیں ہوتا دوستو دس سال تک اس کے ایکسپیڈیٹ ہوتی ہے تو دوستو ان مکسر کو ملا کر آپ اچھے سے ملا کر اس کو لگا کے رکھ لیجیے آدھا گھنٹہ پہلے نانے سے آدھے گھنٹے پہلے پھر شیمپو سے اسے واش کر لیجیے دوستو سبتہ میں ایک بار جس کے بالوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور جن کے بالوں پرابلم ہے وہاں تین تین دن میں اس کو یوز کریں دوستو آپ دیکھیں گے دو تین بار کے اس سے آپ کا ڈینڈر پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا دوستو اور دوستو میں چینل پیسی ویڈیو لاتے رہتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے لائک کریے شیئر کیجئے جتا زیادہ ہو سکے دنے ہوتے